ویلکم ٹو مایا فوڈ سیکرٹ میتھی لیں گے میتھی کو بھی اچھی طرح دو لیں گے اور اس کی بھی کٹنگ کر لیں گے اور اس میں دو سے تین ہری مرچے ڈالیں گے اور اس کی باریک کٹنگ کر لیں گے ہم اس میں بہت زیادہ مسالوں کا استعمال نہیں کریں گے ہاف چمچ نمک کا ڈالیں گے اور ہاف چمچ ہی ہم اس میں کٹی و ہلال مرچے ڈالیں گے اب ہم ان کو مکس کر لیں گے اب اسے اچھی طرح مکس کریں گے اب مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اسے گون دیں گے ایک دم سے زیادہ پانی نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پانی ڈالیں گے اور اسے گون دیں گے آٹے کو ہم نے گون د لیا ہے اب ہم اسے ریسٹ کے لیے رکھتے ہیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسے ریسٹ کے لیے رکھیں گے اب آٹا ہمارا سیٹ ہو گیا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے اب روٹی کو ہم بیل لیں گے اس طرح سے ہم روٹی بنائیں گے تواہ ہمارا گرم ہو چکا ہے روٹی کو ہم تبے پہ ڈالیں گے پلٹ لیں گے اب ہم اس میں گیل گائیں گے اور پلٹ لیں گے اور اسے چیک کرتے رہیں گے تاکہ روٹی ہماری جلے نہ اس طرح سے ہم چیک کرتے رہیں گے ایک طرف سے ہماری روٹی پاک گئی ہے اب دوسرے سائٹ سے ہم پکا لیں گے یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت ہیلتھ فول ہوتا ہے آپ ناشتے میں اسے بنائیں اور اس کی بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اب ہم اسے پلٹ میں نکال لیتے ہیں اب ہم دوسرا پراتھا بنا لیتے ہیں اسی طرح سے ہم اسے ایک طرف سے پکا لیں گے جیسے ہی اس کا کلر چینچ ہوگا ہم اسے پلٹ لیں گے اور ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں گے تاکہ پراتھا ہمارا جلے نہ ہمارا بہت ہی ٹیسٹی میتھی کا پراتھا تیار ہے آپ اسے بریک فاسٹ میں بنائیں لینچ میں بنائیں اور گرم گرم چائے کے ساتھ کھائیں اور یہ آپ بچوں کو لینچ میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہمارا میتھی کا پراتھا تیار ہے اب ہم آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہیں کہ پراتھا کس طرح کا بنا ہے آپ اس سے رہتے کے ساتھ کھائیں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور پودینہ بھی بہت ہیلتھ فول ہوتا ہے یہ کھانے کو حضم کرتا ہے آپ پودینے کا رائطہ بنائیں اور آپ اسے ٹیسٹ کر لیتے ہیں واؤ ویری ٹیسٹی آپ بھی اسے ٹرائے ضرور کریں اور مجھے کومٹ بوکس میں بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی پھر ملیں گے کسی اور نہیں ریسپی کے ساتھ تھینک یو گوڑ بلیس یو